اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی الرمضان لئنہو یرمد الذنوب پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے بہشت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے فاسعلو ربکم تو آپ اپنے پروردگار عالم سے درخواست کریں التجا کریں دعا کریں کہ ان لا یغلقہ علیکم کہ یہ دروازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلا رہے یہ دروازہ آپ کے لئے بند نہ ہو پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں بند کر دیتا ہے فاسعلو ربکم تو آپ اپنے پروردگار عالم سے سؤال کریں درخواست کریں کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازوں کو ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے بند کر دے پھر آگے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وشیاتین مغلولتون اور شیاتین اس ماہ مبارک رمضان میں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں فاسعلو ربکم تو آپ اپنے پروردگار عالم سے سؤال کریں درخواست کریں انتجا کریں ان لا يصلتہ علیکم کہ شیاتین کو آپ کے اوپر مسلط نہ کرے شیطان آپ کے اندر نفوذ نہ کرے میرے عزیزو حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب رسول خدا سے سؤال کرتے ہیں یا رسول خدا اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عامال کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر فرمایا افضل عامال فی هاد الشہر الورعو ان محارم اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عامال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے میرے دوستو میرے عزیزو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو پہچانے اور پہچان کر اپنے جو روز مرہ کے زندگی میں گناہ انجام دیتے ہیں ان گناہوں کو پہچانے اور اپنے آپ کو سمارے پروردگار عالم آپ سب کی اس ماہ مبارک رمضان میں طاعت و عبادات کو قبول فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی